اسعار روحانی کے ناظرین و سامعین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ میں شبیر رضا میرے پیارے ناظرین و سامعین آج کی اس ویڈیو میں میں آپ سب کو شوہر اور بی بی کے درمیان محبت و الفت کے لیے پیار و محبت کے لیے محبت و عقیدت کے لیے اپنی بات منوانے کے لیے ایک بہت ہی بہترین اور کامیاب مجرب بار بار کا آزمایا ہوا ایک پاورفل نقش بتانے والا ہوں پیارے عزیز دوستو سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ یہ جو ہے اس نقش کا عمل جو ہے بیوی بھی اپنے شوہر کے لیے کر سکتی ہیں اور شوہر بھی اپنے بیوی کے لیے کر سکتے ہیں پیارے دوستو اگر کسی کا شوہر ناراض ہو جائے روٹ جائے یا غصہ دکھائے یا مارے پیٹے یا گالی گلوز کرے تو بیوی اگر چاہے تو اس نقش کے ذریعے اپنی محبت میں مبتلا کر سکتی ہیں اپنی محبت میں اس کو گرفتار کر سکتی ہیں اپنی باتیں منوا سکتی ہیں یا اگر بیوی روٹ جائے بیوی ناراض ہو جائے غصہ ہو جائے تو شوہر چاہے تو اس نقش کے ذریعے اس کو منا سکتا ہے اس کو اپنی باتیں منوا سکتا ہے اپنی محبت اس کے دلوں میں ڈال سکتا ہے یعنی شوہر بھی کر سکتا ہے اور بی بی بھی کر سکتی ہیں تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ کتنا پیارا بہترین نقش ہوگا تو آئے دن تو یہ شکایتیں ملتی ہیں کہ زیادہ تر تو یہ ہوا کرتا ہے کہ ہمارے شوہر شرابی ہیں جواری ہیں ہمیں مارتا پیٹتا ہے ہماری باتیں نہیں مانتا ہے تو ہمیں گھر سے بھگانے کی بات کرتا ہے طلاق دینے کی بات کرتا ہے یا بہت سارے شوہر بھی کہتے ہیں کہ ہماری بی بی تو فرما بردار نہیں ہے ہماری بی بی تو ہماری بات نہیں مانتی ہے جو میں چاہتا ہوں وہ نہیں چاہتی ہے یا دس قسم کی لڑائی جھگڑے الجھن ٹینشن یہ اکثر ہوا کرتا ہے تو یقیناً اگر آپ کے ساتھ کوئی ایسا مسئلہ ہو تو اس عمل کو ضرور کریں تو چلیے وہ بہت بہترین سا پیارا سا میں نقش بتاؤں اس کا چریقہ بتاؤں تو بتانے سے پہلے میری چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ نے اب تک ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا ہے تو نیچے دی ہوئی لال کلر کی بٹن کو دبا کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو دبا کر کے آل کی نوٹیفکیشنز پہ ضرور کلک کر دیں تاکہ ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچیں اور اس ویڈیو کو سواب کی نیا سے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں چلیے وہ نقش بتاتے ہیں تو پیارے عزیز دوستو اور بہنو سب سے پہلے آپ کو جو ہے باوضوح ہو کر کے نماز بات اگر ہو تو اچھی بات ہے کوئی بھی نماز بات ہو زہر فجر اثر مغرب یعنی جو بھی نماز ہو نماز کے بعد اس نقش کو یعنی لکھیں اس نقش کو اتاریں تو زیادہ بہتر ہوگا تو آپ کو میں بتاتا ہوں وہ نقش بھی دکھاتا ہوں آپ کو تو اس نقش کو اتارنے کے لئے سب سے پہلے آپ باوضوح ہو جائیں یعنی وضوح کر لیں اگر آپ جو ہے یہ نقش کسی اچھے مترقی پرہزگار آدمی سے بھی لکھوا سکتے ہیں نقش کروا سکتے ہیں اور آپ خود کر سکتے ہیں کوئی اس میں حرج نہیں ہے اس میں اجازت عام ہے اس میں جو ہے کوئی ضرور نہیں کہ کسی سے کروائیں گے تب ہی کامیابی ملے گی اپنے خود بھی کر سکتے ہیں اس کو چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو یعنی شوہر ہو یا بیوی ہو کوئی بھی کر سکتے ہیں تو پیارے دوستو وضوح ہو کر کے جو ہے یہ ایک کور کاغذ لیں سفید کاغذ لیں اور سفید کاغذ میں پہلے اس کا نقشہ بنا لیں چاروں طرف سے آپ کو جو ہے اب نظر آ رہا ہوگا ابھی میں دے دیتا ہوں جیسا بھی ہوگا تو اس کا نقشہ جو ہے چاروں طرف سے بنا لیں اور اس کے بعد جو اردو میں گنتی ہے اس گنتی کو لکھیں پیارے دوستو لکھنے سے پہلے آپ دروش شریف پڑھیں اور نیت کریں کہ میں یہ جو عمل کرنے یہ کام جو کرنے جا رہا ہوں نقشہ لکھنے جا رہا ہوں تو اپنے شوہر کے دلوں میں محبت ڈالنے کے لئے اور اچھی زندگی گزارنے کے لئے مل محبت کے لئے کرنے کے لئے جا رہا ہوں اور اگر شوہر کرے تو بھی وہ اپنی بیوی کی اچھائی کے لئے یعنی بیوی سے محبت کے لئے الفت کے لئے پیار محبت کے لئے اچھی زندگی بسر کرنے کے لئے جو ہے میں یہ کام کرنے جا رہا ہوں اور اس کے بعد لکھنے کے بعد نقش کو لکھنے کے بعد آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہوگا اس طرح کی تعویز بنا لیں کالے کپڑے یعنی پہلے پنی لپڑ دیں اس کے تاکہ آپ پہنے تو پانی وغیرہ غسل وغیرہ کریں تو پانی وغیرہ اندر نہ جائیں تو پہلے پنی لپڑ دیں اس کے بعد پیارے دوستو اس کے بعد کالا کپڑا کالا دھاگا سے اس طرح کی تعویز بنا لیں آپ اسکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہوگا اس طرح کی تعویز بنا لیں اس کے بعد آپ چاہے تو گلے میں یعنی گردن میں تعویز کو ڈال دیں پہنیں یا چاہے دائنے بازو میں تعویز کو باندھیں کہیں بھی ہو یعنی آپ کے پاس وہ تعویز رہنا چاہیے یقیناً میرے دوستو انشاءاللہ تبارک اللہ آپ کو سو فیصد کامیابی ملے گی اور آپ کے شوہر ہو یا بیوی ہو آپ سے بے پناہ محبت کرے گی اور آپ کے سارے بات انشاءاللہ تبارک اللہ ماننے کے لئے تیار ہو جائے گی امید کرتا ہوں کہ پیارے دوستو یہ ویڈیو آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکراب ضرور کر دیں شیئر ضرور کریں السلام علیکم ورحمت اللہ